انقرأ الفاتحہ اللہ علی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسین نعماء العادون ولا يؤدی حقه المجتہدون ثم الصلاة والسلام والتحیت والاکرام على سید الانبیائی والمرسلین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد سلاللہ علیہ وعلا اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذینہ اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرہ اللہ مصرح اللہ مصرح اللہ مصرح اللہ مصرح لا سیم الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنت الدائمت الباقیہ على اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ فاطمت و بضعت من صلوات اللہ 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 ازان محترم جس گفتگو کا کل آغاز ہوا آپ سبھی حضرات کے ذہنوں میں محفوظ ہے انوان یہ چل رہا ہے کہ جس پر مجھے بعض باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں کہ جناب سیدہ کو اللہ رب العزت نے جز رسالت قرار دیا ہے رسالت پیغمبر کا ایک حصہ جناب سیدہ کی ذات گرامی قدر ہے اور جب تک جناب سیدہ کو عقیدہ پیغمبر میں شامل نہ کیا جائے عقیدہ رسالت نامکمل ہے اور اس بنا پر تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ جناب سیدہ کی بارگاہ میں آئیں جناب سیدہ کی رضایت اور خوشنودی کو حاصل کریں اور پھر جناب سیدہ کی رضایت اور خوشنودی کی بنا پر اپنے کو دنیا میں بھی محشر میں بھی برزخ میں بھی اور جنت میں بھی کامیاب قرار دیں فرمایا الویل کل الویل لمن ظلم ہا والفوز العظیم لمن نصر ہا حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ اللہ صلی علیہ محمد وعلا اللہ صلی علیہ اللہ 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 آپ کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ عذاب ہے اس انسان کے لیے جس نے جناب سیدہ پر ظلم اٹھائے اور وہ بھی کوئی چھوٹا موٹا نہیں الویل وکل الویل یعنی سارے عذاب پروردگار اس انسان کے شامل حال ہیں کہ جس نے جناب سیدہ کو ان کا حق نہیں دیا جناب سیدہ پر ظلم اٹھائے اور اس کے بعد اگلا جملہ فرمایا کہ وَالْفَوْزُ الْعَزِيم لِمَن نَصَرَهَا فَوْزِ عَزِيم ہے اس انسان کے لیے جس نے جناب سیدہ کی مدد کی ہے اللہ اکبر حضور اکرم فرما رہے ہیں کہ جناب سیدہ کے مددگاروں کے لیے اللہ نے وہ کامیابی رکھی ہے جو سب سے بڑی کامیابی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ کامیابی یہ ہے کہ مال و دولت مل جائے کامیابی یہ ہے کہ بڑا گھا مل جائے کامیابی یہ ہے کہ تجارت کئی شہروں میں پھیل جائے کامیابی یہ ہے کہ نام و نمود پیدا ہو جائے کامیابی یہ ہے کہ لوگ اچھے ناموں سے ذکر کریں یہ کامیابی نہیں ہے کامیابی یہ ہے کہ انسان برزخ کے مراحل میں سوال و جواب کے موقع پر اس طرح سے صحیح طرح سے آگے بڑھے کہ پھر اس کے لیے برزخ ہی میں جنت کی کھرکی کھل جائے یہ کامیابی ہے کامیابی یہ ہے کہ انسان میدانِ محشر میں جب حساب کتاب کا موقع آئے تو اس موقع کے اوپر اس طرح سے اپنی زندگی کے حساب کتاب کو پیش کرے کہ نہ صرف یہ کہ حساب کتاب صاف ہو بلکہ نتیجے میں اسے جنت کی بشارت دی جائے کامیابی یہ ہے اور فرمایا لِمَن نَصَارَحَا یہ کامیابی اس کے لیے ہے جس نے جنابِ سیدہ کی مدد کی ہے آپ انصاف سے بتائیں کیا جنابِ سیدہ کو کسی کی مدد چاہیے ہے انہیں تو کسی کی مدد نہیں چاہیے آپ بتا دیجئے کسی سے جنابِ سیدہ نے اپنی حیات میں اپنی زندگی میں مدد طلب کی ہو اگر انصار اور مہاجرین کے دروازے پر جا کر جنابِ سیدہ نے امیر المؤمنین کی حمایت میں اپنے گھروں سے نکلنے کا بطالبہ کیا کوئی یہ نہ سمجھے کہ سیدہ نے اپنے فائدے کے لیے مدد مانگی ہے یہ سیدہ اپنے فائدے کے لیے مدد نہیں مانگ رہی تھی بلکہ ان مدد کرنے والوں کے لیے نجات کا راستہ بتا رہی تھی سیدہ چاہتی تھی انہیں نجات مل جائے ورنہ سیدہ کا کیا فائدہ تھا اصل مقصد یہ تھا کہ تم امیر المؤمنین کی حمایت میں اپنے اپنے گھروں سے نکلو گے اللہ تمہیں فوز عظیم عطا کر دیگا توجہ فرمائیے آپ نے اچھا وہ افراد کہ جو کل جنابِ سیدہ کی حیاتِ طیبہ میں ان کے سامنے ان کے مدینہِ طیبہ میں موجود نہیں تھے تو کیا اب بقیہ افراد جو جنابِ سیدہ کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس دنیا میں آ رہے ہیں کیا ان میں ایسے افراد نہیں ہیں کہ جن کے لیے رسالت ماب نے فرمایا کہ ظلم کرنے والوں پہ عذاب ہے مدد کرنے والوں کے لیے کامیابی ہے کیا حیاتِ سیدہ کے بعد آنے والے افراد ان دو حصوں میں نہیں بٹیں گے نہیں حیاتِ سیدہ کے بعد بھی سارے مسلمان دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں ظلم کیا ہے وہ تو حیاتِ سیدہ میں ظلم کیا ہے جو ان ظلم کرنے والوں کے ظلم پر راضی ہیں وہ بھی جنابِ سیدہ کے ظلم میں شریک ہیں اور وہ افراد جو جنابِ سیدہ کی مظلومیت کو دنیا والوں تک پہنچا رہے ہیں وہ ان لوگوں میں شامل ہیں جو جنابِ سیدہ کی مدد کرنے کے لیے آگے آ رہے ہیں توجہ پر آج بھی دونوں چیزیں موجود ہیں ظلمِ سیدہ پر راضی رہنے والے اور ظلمِ سیدہ کو دنیا تک پہنچانے والے یہ دونوں افراد علیہ علیہ درجہ رکھتی ہیں اور اسی لیے یہ مجالیسِ ازا کا مناخت کرنا یہ جنابِ سیدہ کی مظلومیت کو دنیا والوں تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے لہٰذا سیدہ کی مدد کا ایک طریقہ ہے ان مجالیسِ ازا میں فرشِ ازا پہ آکے بیٹھ جانا یہ سیدہ کی مظلومیت کی مدد ہے لہٰذا سیدہ کی مدد ہو رہی ہے اس موقع پر ان بیس دنوں میں سیدہ کے لیے آسو بہانا سیدہِ عالمیان کے لیے ماتم کرنا حتی سیدہِ انشاءاللہ گفتگوائے گی سیدہِ عالمیان کے لیے پانی پلا دینا یہ بھی سیدہ کی مدد ہے ایک انسان اگر جنابِ سیدہ کے لیے آگے پڑھے اور چھوٹی موٹی ہی صحیح خدمت کرے دیکھئے وہ عظیم و شان شہزادی ہیں ان کے وہاں چھوٹے اور بڑے میں فرق نہیں ہے وہ یہ نہیں دیکھتی ہیں کہ مال و دولت والا کام کر رہا ہے یا غریب کام کر رہا ہے وہ یہ نہیں دیکھتی ہیں کہ عمر کے حساب سے ساتھ پیسر سال کا کام کر رہا ہے یا چودہ پندہ سال کا بچہ کام کر رہا ہے جنابِ سیدہ کی مکاہ میں نہ عمر کی اہمیت ہے نہ مال کی اہمیت ہے نہ خاندان کی اہمیت ہے نہ قبیلے کی اہمیت ہے نہ شہروں کی اہمیت ہے اگر اہمیت ہے تو بس دلوں میں چھپے ہوئے اس خلوص کی اہمیت ہے کہ جس کی بنا پر یہ عمل کو انجام دی رہا ہے ممکن ہے کرونے کی دولت خرچ کرنے والے انسان کے عمل کو سیدہ کوئی اہمیت نہ دے اس لیے کہ اس نے سیدہ کے لیے نہیں کیا تھا لیکن ایک وہی انسان جس نے دو روپے خرچ کر دیے لیکن سیدہ کی محبت میں خرچ کیے ہیں سیدہ کی نگاہ میں اس کا درجہ ہے سیدہ کی نگاہ میں اس کا خطبہ ہے سیدہ کی نگاہ میں اس کا عجر ہے اور اسی لیے آج کے دور میں اگر یہ سارے مؤمنین اپنے اپنے طور پر سیدہ کی بارگاہ میں مدد کرنے کے لیے سامنے آئیں کوئی سیدہ کے لیے پوسٹر تیار کر رہا ہے کوئی سیدہ کے لیے فرش عذاب بچھا رہا ہے حتی یہ مائک اگر جناب سیدہ کی محبت میں کسی نے مائک لاکر لگا دیا یہ بھی جناب سیدہ کی مدد ہے بڑا اچھا لگا مجھے بچے نے کم سن بچے نے جناب سیدہ کے لیے نوحہ کہا اس نوحے کو بہترین انداز سے دنیا والوں کے سامنے پیش کر کے جناب سیدہ کی مظلومیت کو عام کیا لوگوں تک پہنچایا نہ سنجھئے کہ یہ چھوٹا بچہ ہے بل یوں کہہ لیجئے سیدہ کی نگاہ میں یہ چھوٹا ہونے کے باوجود بہت سے بہت سے آگے نکل گیا ہے حقیقت یہی ہے جناب سیدہ کس کے عمل کو قبول کر رہی ہے یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے یہ خلوص انسان جناب سیدہ کے لیے کام کرے خدمت کرے جناب سیدہ مکمل طور پر عطا کرتی ہیں آئیے میں آپ کو لے کے چلوں سیدہ جزء رسالت ہیں اور اسی گفتگو کو مجھے آپ کے سامنے ارض کرنا ہے لیکن اسی التماس کے ساتھ جو کل کی تھی آج پھر کر رہا ہوں کہ جو مجلس کے آداب ہیں جو بزرگان ہیں ظاہر ہے کہ ان کے لیے دیوار ضروری ہے لیکن جو نوجوان ہیں جوان ہیں اور اس عمون میں نہیں ابھی پہنچے ہیں کہ دیوار گسارہ لینا پڑے کچھ آگے سمٹ آئیے تاکہ مجلس بہتر طریقے سے آپ کے سامنے ارض کی جا سکے آئیے آپ سب ہی حضارت توجہ فرمائے سیدہ جزء رسالت ہیں آئیے میں آپ کو آپ لے کے چلوں اللہ نے اپنے رسول کو کیا عظمت عطا کی ہے وہاں سے شروع کرنا ہو جائے اس لیے کہ جزء کو سمجھنا ہوئے تو پہلے کل کو سمجھنا ہوگا اللہ نے اپنے رسول کو کیا عظمت عطا کی ہے نحج البلاغہ میں سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام اللہ علیہ وسلم آق پہ شاد گرامی قدر ہے کہ وہ معخوضاً علی النبیہین ابی ثاقہ اللہ نے اپنے رسول کو یہ عظمت دی ہے یہ عہدہ دیا ہے یہ منظر دیا ہے یہ رتبہ دیا ہے کہ سارے انبیاء نے اس رسول اور اللہ کے آخری نبی کا اقرار کیا ہے اور تب اللہ نے انہیں نبوت عطا کی ہے نبوت چاہیے ہے آخری رسول کا اقرار کرو نبوت چاہیے ہے آخری نبی کو اپنا مولا مانو نبوت چاہیے ہے آخری نبی کی بارگاہ میں آو انہیں مانو گے تو اللہ تمہیں نبوت عطا کرے گا توجہ فرمائی یعنی نبوت کے حاصل کرنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کے آخری رسول کا اقرار کریں اور اسی بنا پر رسول سب ہیں لیکن انہیں سید المرسلین بنایا نبی سب ہیں لیکن انہیں خاتم النبیین بنایا کیوں اس لیے کہ سارے نبیوں کے سردار ہیں سارے رسولوں کے سردار ہیں ان کا اقرار سب نے کیا ہے جناب آدم جناب آدم تب بنے ہیں جب ہمارے نبی کو قبول کیا ہے جناب عیسیٰ نبی اللہ بنے ہیں جب ہمارے رسول کو قبول کیا ہے جناب ابراہیم جناب اسماعیم جناب یاکوب جناب سلیوان جتنے نبی جن کا نام آپ لیتے جائیں جب تک ہمارے رسول کا اقرار نہیں کیا تب تک انہیں اللہ نے نبوت نہیں دی ہے اور اگر نبوت نہیں ہے تو پھر رسالت بھی نہیں مل سکتی نبوت پہلے ہے رسالت بعد میں ہے تو جب پہلا ہی درجہ نہیں ملے تو بعد کا درجہ کیا ملے گا نبوت کی شرط یہی ہے کہ آخری رسول کا اقرار کریں اور اب آئیے میں آپ کو لے کے چلوں جز کی اہمیت کو سمجھئے سیدہ جزئے رسالت ہیں سنیں گے روایت بڑی اہم روایت بڑی محترم روایت بڑی معتبر روایت ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام بہت اہم روایت پہنے جا رہا ہوں پوری توجہ آپ کی میری طرف رہے مولا فرماتے ہیں مَا كَمُلَتِ النُّبُوتُ لِنْ نَبِيِّنْ حَتَّى عَقَرَّ بِفَضْلِهَا وَمْحَبَّتِهَا اللہ نے کسی بھی نبی کی نبوت کو تب تک مکمل نہیں کیا جب تک حتی جب تک عقر اقرار نہیں کر لیا اس نبی نے بِفَضْلِهَا وَمْحَبَّتِهَا کس چیز کا اقرار کرنا ہے اب تو نبوت لینے کے لیے رسول اللہ کا اقرار کر چکے ہیں حدیث میں مولا فرماتے ہیں کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس کی نبوت کامل ہوئی ہو جب تک کہ اس نے جناب سیدہ کی فضیلت اور ان کی محبت کا اقرار نہیں کر لیا ہے ملجل کے سلوات بھیج دیں آپ کچھ آپ نے محسوس کیا نبوت لینی ہے تو رسول اللہ کا اقرار کرنا ہے نبوت کو مکمل کرنا ہے کامل کرنا ہے تو جناب سیدہ کا اقرار کرنا ہوگا ناقص کسی عمل کو اللہ قبول نہیں کرتا نماز پہنی شروع کیجئے اچانک موبائل کی گھنٹی بجی آپ ایک رکعت پہ چکے تھے درمیان میں نماز تول کے آپ آگے بھر گئے کہا ٹھیک ہے ہو گئی نماز ناقص ہے غیر مقبول ہے قبول نہیں ہے روزہ چار بجے شام کو کھول دیجئے آپ نے سہری ہو سکتا ہے کہ رات میں بارہ بجے کر لی ہو لیکن روزہ افطار کب کرنا ہے سورج ڈوبنے ہی پہ کرنا ہے ناقص ہے قبول نہیں ہے حج کرنے گئے تھے آدھے راستے سے واپس آ گئے خدا رہا جتنا ہے ات کو غبول کر لے یہ نہیں ہوگا جیسے کھانے میں ہوتا ہے انسان کو بھوک لگی ہے کھانا کھا رہا ہے آدھے پیٹ کھانا کھا لیا آدھے پیٹ نہیں کھایا لیکن آدھا پیٹ تو بھارا نہ آدھا تو فائدہ ہوا اللہ کی بارگاہ میں ایسا نہیں ہے عمل آدھا ہے تو قبول نہیں ہے مکمل ہے تو قبول ہے نماز آدھی ہے قبول نہیں ہے روزہ آدھا ہے قبول نہیں ہے حج آدھا ہے قبول نہیں ہے کب قبول ہوگا مکمل قبول کرو اور اسی لئے ایک جملہ اور سنتے جائیے یہی صورتحال عقیدے میں بھی ہے اب نہ کہیے کہ بارہ کو نہیں مانا چھے کو تو مان رہے ہیں کامی کو اسنا عشری بارہ کو مانو گے تب کامیابی ہے چھے پہ رک گئے چار پہ رک گئے آٹھ پہ رک گئے آخری آئے امام آٹھ پہ آٹھ پہ ٹھائر گئے سات پہ ٹھائر گئے نہیں جب تک آخری امام تک قابیدہ اختیار نہیں کرو گے تب تک اللہ پہلے امام قابیدہ بھی تمہارا قبول نہیں کرے گا توجہ ہے نہیں مکمل ہونا چاہیے آپ نہ کہیے کہ میں نے یہ تو مانا تھا نہیں مکمل مانو تب قبول ہے اللہ کی بارگاہ میں سارے نبی ذہمتیں اٹھائی ہیں سارے نبی اپنی نبوت کو لے کے آئے ہیں سارے انبیاء اس دنیا میں نجانے کتنی مشقتیں برداشت کر رہی ہیں پتھر کھا رہی ہیں درختوں میں باندھے جا رہی ہیں قتل کیے جا رہی ہیں مشکلات کا سامنا کریں سختیاں ہیں سب ہیں لیکن کب نبوت قبول ہے جب نبوت کامل ہو ناکس نبوت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے اور اب یہ سارے انبیاء سیدہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں سیدہ آپ کی محبت اور آپ کی فصیلت کا اقرار کر رہی ہیں تاکہ ہماری نبوت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اب مجھے جملہ کہنے دیجئے نبوت ایک ایسا نعمت ایک ایسا توفہ پروردگار ہے نعمت ایسی ہے نبوت کہ جس کے لیے شرط ہے کہ دو طرح کے اقرار ہونے چاہیے بس اسی سے پتا چل گیا نبوت نعمت پروردگار ہے اقرار رسول پر حاصل ہوتی ہے اقرار بطول پر کامل ہوتی ہے سلوہ بید محمد اب آپ انصاف سے بتائیں سیدہ کے اقرار کے بغیر جناب ابراہیم نے اتنی زحمتیں اٹھائیں ہیں ان کو تو نبوت فائدہ نہیں دے گی جناب اسماعیل زبا ہوئے ہیں لیکن اگر اقرار سیدہ نہ ہو تو پھر ان کی یہ زحمتیں بھی قابل قابل قبول نہیں ہیں جناب ایسا جناب موسیٰ کتنی زحمتیں اٹھائیں ہیں کہا نہیں وہ زحمتیں سر ایک طرف اقرار کرو تب تمہاری نبوت قبول ہوگی تو جب اقرار سیدہ کے بغیر نبوت قبول نہیں ہے تو اس مسلمان کا اسلام کیسے قبول ہوگا مرجل کے سلوات بھیج دیں آپ حضرات سیدہ جس اے رسالت ہیں سیدہ کے بغیر عمل قبول نہیں ہو سکتا لوگ بہت سوچتے ہیں کہ سیدہ کو الک کر دیا جائے اور اس کے بعد کسی اسلام کا تصور پیش کیا جائے نہ امیر المؤمنین کے بغیر اسلام سمجھ بھی آئے گا نہ سیدہ کے بغیر اسلام قبول ہوگا یہ دونوں ذات اور اسی لیے اللہ نے امیر المؤمنین کا کف سیدہ کو بنایا ہے اور سیدہ کا کف امیر المؤمنین کو بنایا ہے دونوں کا اقرار ضروری ہے سیدہ کبھی اور امیر المؤمنین کبھی تبیہ اسلام قابل قبول ہے اور اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں بعض مسلمان سوچتے کونسی بڑی بات ہے سیدہ ناراض ہو گئی کونسی نقصان ہو گیا سیدہ کے ناراض ہونے کا مسئلہ کوئی پرسنل میٹر نہیں ہے سیدہ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے ان اللہ یردہ لردہا ویغدب لغدبہا اللہ سیدہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے اور سیدہ کے ناراض ہونے سے ناراض ہوتا ہے ایک لفظ ہے اردو زبان کا میں آپ کے سامنے اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں آپ متوجہ ہو جائیں گے انشاءاللہ یقیناً اردو کی مجلسیں آپ خوب سنتے ہیں سنیں آپ بخاری اگر صحیح بخاری صحیح بخاری کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں صحیح بخاری میں صاحب کتاب نے یعنی بخاری نے جہاں کہیں بھی کسی صحابی کا نام آیا رضی اللہ لکھائے مجاہد کا نام آ گیا رضی اللہ انصار میں سے کسی کا نام لکھا رضی اللہ لکھا اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی زوجہ پیغمبر کا نام لکھا رضی اللہ تعالیٰ انہا لکھا کسی کا بھی نام آیا لیکن صاحب کتاب نے وہاں پر ہر نام کے بعد رضی اللہ عنہ یا انہا لکھائے یعنی اللہ اسے راضی ہو جائے پوری بخاری میں بڑی ذمہ داری سے کہیں پوری بخاری میں صرف ایک شخصیت جن کے لیے بخاری نے رضی اللہ نہیں لکھا ہے بلکہ کیا لکھا ہے ان کے نام کے آگے علیہ السلام لکھا ہے وہ کون ہے رسول کی اکلوتی بیٹی ہیں ان کو بخاری نے علیہ السلام لکھا ہے اور اسی سے پتا چلتا ہے آج کے مسلمان کچھ بھی کہتا رہے کل بھی صاحبِ کتاب بخاری سمجھتے تھے کہ رسول کی ایک ہی بیٹی ہے بقیہ کا نام لکھا ہے تو علیہ السلام نہیں لکھا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے صرف سیدہ کے نام کے بعد علیہ السلام لکھا ہے کیوں کیوں بھئی سیدہ کے نام کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہیں لکھا آنا کیوں نہیں لکھا کوئی سبب کوئی وجہ کوئی ریزن دیکھئے ساری امت میں اور سیدہ میں فرق ہے اس بات کو بخاری بھی سمجھتے ہیں فلا راوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلا زوجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلا مجاہد رضی اللہ سب کے لئے ہے لیکن سیدہ کے لئے علیہ السلام لکھ کر علیہ السلام یعنی اللہ کی سلامتی ہو یہ جملہ لکھ کر بخاری نے ساری امت کی لفظ کے توجہ دیجئے کہ میں آپ کے سینوں تک پہنچا رہا ہوں پوری توجہ رہے میری طرف بخاری نے جناب سیدہ کو علیہ السلام اور بقیہ سارے امتیوں کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا انہا لکھ کر یہ ساری امت کو بتا دیا کہ سیدہ کو بقیہ امتیوں کے برابر نہ قرار دینا وجہ صرف ایک ہے بقیہ وہ ہیں جو محتاج رضایت ہے سیدہ مظہر رضایت ہے سرہ بیٹ محمد و آل محمد بیٹ سیدہ مظہر رضایت ہیں اللہ کس سے راضی ہے یہ دیکھنا ہے تو سیدہ سے پوچھو توجہ ہے یا نہیں ہے اور اسی لئے قرآن مجید کرے کہ دیکھو پورے ترجمے کے خور سے سنیے گا دیکھو جن پر اللہ ناراض ہو گیا انہیں اپنا ولی نہ بنانا انہیں اپنا سرپرست نہ بنانا ہے یا نہیں قرآن کی آیت ہے جس سے اللہ ناراض اسے ہرگز سرپرست نہ بنانا لیکن اے میرے پروردگار ہمیں یہ بھی تو بتا دے کہ ہمیں پتا کیسے چلے کہ تُو کسی سے ناراض ہے تو یہ ہے طریقہ دیکھو ناراض کی دو طریقے سے پتا چلتی ہے یہاں سے غور کیجئے کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں ناراض کی دو طریقے سے سامنے آتی ہے آپ مثلا شبیر بھائی ناراض تھے ہم سے اور ہم پہنچے انہوں نے موہ اپنا گھوما لیا الویتہ نہیں گھومایا پتا چل گیا کیا ناراض ہیں اچھا خوش ہو کے انہوں نے مجھے دیکھ اچھا جب اللہ سب واپس آگئے پتا چل گیا ناراضی ہیں ہے نہیں عمل کے ذریعے انسان اپنی ناراضگی یا اپنی رضایت کو پیش کر دیتا ہے لیکن عمل تو اللہ کے لئے ممکن نہیں ہے ہے اللہ اپنے چہرے کے رنگ بدل سکتا ہے اللہ اپنا چہرہ گھوما سکتا ہے اللہ کی پیشانی کے پر آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے ٹھیک اچھا دوسرا طریقہ کار ہے قول کے ذریعے سے بولنے کے ذریعے سے انسان بتا دے کہ ناراض ہے یا خوش ہے حتی سلام کا جواب بتا دیتا ہے ہم نے شبیر بھائی کو سلام کیا آہ علیکم السلام پتا چل گیا خوش ہے علیکم السلام پتا چل گیا کیا ہے نہیں تو بولنے سے پتا چل جاتا ہے کہ انسان ناراض ہے یا خوش ہے لیکن یہ بولنا بھی اللہ کے لئے ممکن نہیں ہے اس کا تو پیغام آئے گا وہ خود تو نہیں بولے گا اب کیا کیا جائے اسی لئے اللہ نے کائنات میں اپنی رضایت اور اپنے غضب کا مظہر ایک ذات کو بنایا ہے اب راضی راضی یہ ہوں گی راضی اللہ ہو جائے گا غضبناک یہ ہوگی غضبناک اللہ ہو جائے گا اب آپ سمجھے آپ سمجھے کہ کیوں سلام کرنے پر صرف سیدہ نے خاموش رہ کر احتجاج نہیں کیا ہے بلکہ چہرہ بھی گھمایا ہے ہے نہیں چہرہ گھمایا نہیں گھمایا یہ سیدہ نے دو رہا اچھا ایک کام کافی تھا آپ سلام کا جواب نہ دے یہ بہت بہت انسان کا ناراضگی کا ذریعہ پتا چل گیا نہیں سیدہ نے چہرہ بھی گھمایا وجہ کیا ہے کل تاریخ لکھی گئی تھی آج ہمارے سامنے تاریخ لکھی ہوئی آئی ہے ہم نے تو دیکھا نہیں تھا ہم تو وہاں کھڑے ہیں آپ میں سے کوئی تھا وہاں پہ نہیں تھا تاریخ میں لکھا ہے ہم نے تاریخ میں پہا اگر صرف یہی لکھا ہوتا کہ سیدہ نے سلام کا جواب نہیں دیا بڑے آسانی سے ممبروں پہ بیٹھ کے آج یہ دعویٰ کیا جاتا کہ وہ تو سیدہ نے اتنی آہستہ جواب دیا کہ روایت لکھنے والے کی کان تک آلاز نہیں پہنچی یہ ہو جاتا نہیں ہو جاتا سیدہ نے دروازہ ہی بند کر دیا جاؤ تم یہی تو کہتے کہ سیدہ بولی تھی راوی سن نہیں پایا لیکن کیا کرو گے سیدہ نے چہرہ بھی گھمایا ہے سنرہ بیٹھ محمد والے محمد پہ آپ تو کوئی توجیح کی گنجائش رہی ہے نا وہ تو راوی نہیں کہے گا یہ تو نہیں کہا راوی نے دیکھا نہیں وہ تو دیکھا اس نے لکھا ہے سیدہ نے دونوں اختیار فرمایا ہے اور اب پتا چلتا ہے لوگوں کے کسی کو رضی اللہ کہنے سے اللہ راضی نہیں ہوتا یہ نہ کہو کہ فلا رضی اللہ رضی اللہ کہنے سے پہلے یہ بھی تو دیکھو کہ سیدہ اس سے راضی ہے یا نہیں ہے سیدہ راضی ہے تو اللہ راضی ہے اور آئیے جب بات آگئی ہے تو یہ بھی میں کہتا چلوں دیکھئے اسلام نے سارے طریقے بتائیں ہیں مسلمان سلام کرے کیسے جواب دینا ہے قرآن کی حتائیت موجود ہے وَإِذَا خُیِّتُمْ بِتَحَيَّتٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْرُدُّوْهَا جب تمہیں کوئی سلام کرے تو یا اس سے بہتر یا کم از کم اتنا ہی جواب دو یہ حکم قرآن کا کسی نے کہا السلام علیکم جواب میں آپ کو وَعَلَئِكُمُ السَّلَامِ کہنا ہے خاص طور سے کہہ رہا ہوں اس لئے کہ بعض جوانوں کی زبان پہ کلمہ بدل جاتا ہے وَعَلَئِكَ السَّلَامِ کہتی گا یا نہیں کہہ سکتے آپ وَعَلَئِكُمُ السَّلَامِ اس لئے کہ السلام علیکم کہا ہے اس نے یہ عربی کی نزاکت کو آپ سمجھئے اگر اس نے کہا اَسْلَامُ عَلَئِيكُمُ وَرَحْمَھَ جواب میں آپ کو وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ الْرَحْمَةُ 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 الْرَحْمَة ہے کہ مسلمان سلام کرے تو کیسے جواب دو پھر رسول اللہ نے یہ بھی بتایا کہ کبھی کبھی یہ مدینہ میں یہودی ستانے کے لیے آتے تھے سلام کرتے تھے حضور اکر میں طریقہ بتایا ہے وہ جب سلام کرے تو ان کا جواب کیسے دو یہ بھی تاریخ نے بتایا ہے عیسائی بھی یہی کرتے تھے مسلمانوں کو چھرتے تھے رسول اللہ نے طریقہ بتا دیا ہے جب عیسائی تمہیں سلام کرے تو ان کا طریقہ جواب کیا ہے وہ بھی رسول اللہ نے بتا دیا حتی کافر وہ بھی سلام کریں تو ان کے جواب کا طریقہ بھی رسول اللہ نے بتایا ہے اور یہ سب تاریخ میں لکھا ہے کتابوں میں درج ہے تو جو جواب کا طریقہ ہے وہ آج ہمیں تو پتا ہے کیا خود رسالت ماب کا جز سیدہ کو نہیں پتا تھا نہیں پتا ماذا لب سوچ بھی نہیں سکتے رسول اللہ کا جز ہے انہیں تو بہتر پتا ہے لیکن عجیب ہے سیدہ نے سلام کے جواب میں وہ جواب بھی نہیں دیا جو مسلمانوں کو جواب دینا تھا وہ جواب بھی نہیں دیا جو یہودیوں کو دیا جاتا ہے وہ جواب بھی نہیں دیا جو عیسائیوں کو دیا جاتا ہے حتی وہ جواب بھی نہیں دیا جو کافروں کو دینا ہے شاید وجہ یہ ہو سیدہ نے اس لیے جواب نہیں دیا اگر مسلمانوں جیسا جواب مل جاتا تاریخ ثابت کرتی دیکھو سیدہ نے مسلمان مانا اگر یہودیوں جیسا جواب دے دیتی سیدہ کہ ایک یہودی کو جواب کیسے دیا جاتا ہے تاریخ لکھتی کہ کم از کم یہودی تو مانا نہ عیسائیوں جیسا جواب آج مسلمان کہتا کہ دیکھو انہوں نے کم از کم عیسائیوں جیسا جواب تو دیا اگر کافروں جیسا جواب بھی سیدہ دے دیتی تو یہی تو لکھا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ناراض تھی کافروں جیسا ہی جواب دیا لیکن عجیب مرحلہ ہے نہ مسلمانوں جیسا جواب دیا نہ یہودیوں کے سلام کے جیسا جواب دیا نہ عیسائیوں کے سلام کے جیسا جواب دیا نہ کافروں کے سلام کے جیسا جواب دیا سیدہ بتانا چاہ رہی ہے کہ میں نے سامنے آنے والے کو مسلمان تو دور کی بات ہے یہودی تو دور کی بات ہے عیسائی تو دور کی بات ہے کافر تو دور کی بات ہے بین سلام کرنے والے کو آدمی بھی نہیں سمجھا ہے سبا بیر محمد و آل محمد پیر اور اسی لیے اللہ رب العزت نے سیدہ کو جسع رسالت بنایا رضایت پروردگار کا مذہر ہے سیدہ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تتولو قوما غضب اللہ علیہم جن پر اللہ ناراض ہوا انہیں ولی نہ بناو سرپرست نہ بناو اور پوری امت بنائے ہوئے اب بتائی یا ہم اللہ کی بات مانیں یا ان امت کے بڑے بڑوں کی بات مانیں اللہ نے منع کیا ہے لا تتولو قوما اس گروہ کو ہرگز سرپرست نہ بنانا کہ جن سے اللہ ناراض ہے کچھ بھی ہو جائے ہم انہیں سرپرست نہیں بنا سکتے ہم ولی نہیں بنا سکتے بڑا دعویٰ ہے کہ قرآن ہمارے لئے کافی ہے کم از کم اسی ایک آیت کو سمجھ لیا ہوتا ہے یا نہیں توجہ قرآن صاف منع کر رہا ہے ابھی آپ نے نماز پڑھی ہے نماز میں سورہ الحمد کا پہنہ واجب ہے حتی مستحبی نمازوں میں بھی سورہ الحمد پہنہ ہوگا نماز الحمد سے ہوتی ہے لا صلاة الا بفاتحة الكتاب اگر سورہ الحمد نہیں پہا تو نماز نماز نہیں آئے اس نماز میں آپ ایک جملہ کہتے ہیں اس سورہ الحمد میں اور وہ ہر روز دس دفعہ کہنا پڑتا ہے ایک بار بھی اللہ راضی نہیں ہے کہ ایک بار بھی تم چھوڑ دو یعنی ایک دن میں کم از کم دس بار اگر مستحبی نبی پڑھے انسان نماز واجب واجب میں ایک دن میں دس بار اس جملے کو آپ کو زبان پہ جاری کرنا ہوتا ہے جملہ کیا ہے سراط الذین انعمت علیہم یہ ایک غیر المغضوب علیہم یہ دوسرا یہ دو جملے میں اسی طرح متوجہ کرانا چاہ رہا ہوں انگریزی زبان میں مجھے نہیں پتا ہے کہ آپ اپنی زبان میں کیا کہتی ہیں انگریزی زبان کے جو جانکار یہاں پہ موجود ہیں ماشاءاللہ سے آپ حضرت جانتے ہیں کہ ایکٹی وائس اور پیسی وائس یہ دو لفظیں متوجہ ہیں آپ لوگ یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کام بیان کیا جاتا ہے کرنے والے کے نام کے ساتھ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کام بیان کیا جاتا ہے لیکن کس نے کیا ہے یہ نہیں ہو اس میں ہے نہیں توجہ یہ ایکٹی وائس پیسی وائس آپ سب نے پہایا ماشاءاللہ جیسے مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں کہ کھانا پکایا خاتون نے تو یہ ایکٹیوائز اس لیے کہ آپ نے بتا دیا کہ کس نے پکایا اور کبھی کبھی کہایا تھا کہ کھانا پکایا گیا نہیں پتا کس نے بنایا ٹھیک اب آئیے ابھی دو جملے میں نے کہے سراط الذین انعمتا ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر انعمتا جن پر اے پروردگار تو نے نعمت نازل کی پتا چل گیا کہ کس نے نعمت نازل کی ہے اور آگے پر یہ فوراں جملہ کیا ہے غیر المغدوب علیہن لیکن ان لوگوں کے راستے سے مجھے دور رکھنا جن پر تو ناراض ہوا نہیں یہ پیسی وائز ہے یہاں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ناراض ہوا جملہ کیا ہے ان لوگوں کے راستے سے مجھے محفوظ رکھنا جن سے ناراض ہوا گیا دیکھے آپ ترجمہ اٹھاک دیکھ لیجئے جن سے ناراض ہوا گیا ابھی تو کہا تھا کہ اللہ تو نے نعمت نازل کی ہے یہاں بھی کہا جا سکتا تھا کہ ان لوگوں کا راستہ جن سے تو ناراض ہو گیا لیکن آگے پر یہ نہیں بتایا کہ ناراضگی ہے کس کی یہ تو پتہ چل گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے ناراض ہوا گیا اور ان کے راستے سے بچانے کے لیے مسلمان ایک دن میں دس بار اللہ سے دعا کر رہا ہے وہ کسی مسلک کا ہو کسی مکتب کا ہو کسی نظریہ کا ہو کسی جی بھی جگہ سے آیا ہو وہ بائیس نمبر چوبیس نمبر چھبیس نمبر اٹھائیس نمبر جو نمبر بھی ہو اس کو کہنا پڑے گا کہ ان لوگوں کے راستے سے بچا لے جن سے ناراض ہوا گیا کیوں یہ نہیں کہہ دیا کہ خدا رہا تو ناراض ہوا بس ایک وجہ ہے اللہ چاہتا ہے نمازوں میں تمہارے ذہنوں میں سیدہ کا احساس پیدا ہو جائے اور تمہیں پتا تو چلے اللہ نے اپنے غزب کا مظہر سیدہ تو بنایا ہے اب مفسر سے نہ پوچھو معرخ سے نہ پوچھو کہ یہ مغزوب کون ہے سکتا ہے سلام آپ بھی دیں ہم جب آیت نئی سمجھ میں آتی تو کیا کرتے ہیں مفسر سے پوچھتے ہیں نئی آیت سمجھ میں آتی کیا کرتے ہیں محدیس سے پوچھتے ہیں جس نے حدیثیں لکھی ہیں آیت نئی سمجھ میں آئی تو کیا کرتے ہیں کسی پڑھے لکھے جانکار سے پوچھتے ہیں یہی تو ہوتا ہے نا اب جب چلیے مغزوب کے لیے بارے میں پوچھا جائے مفسر سے پوچھا جائے یا محدیس سے پوچھا جائے یا پڑھے لکھے جانکار سے پوچھا کس سے پوچھا جائے شاید پروردگار یہی سمجھانا چاہ رہا ہے مغزوب علیہن کی اگر معلومات حاصل کرنی ہے نہ مفسر سے پوچھو نہ محدیس سے پوچھو نہ پڑھے لکھے سے پوچھو سیدہ سے پوچھو کس سے ناراض ہے اصل میں یار سیدہ کی ذات ہیں اور اسی لیے نماز میں ہمیں کہنا واجب ہے ان لوگوں کے راستے پر جن پر نعمت تو نے نازل کی اور ان لوگوں کے راستے سے بچا لے جن کے اوپر غزب کیا گیا یہ ہے اللہ کی رضایت اور اللہ کے غزب کی مظہر سیدہ کی عظمت نماز نماز نہیں ہوتی ہے جب تک سیدہ کے دشمنوں پر نظریات کی دنیا ہی میں سے ہی انسان لانت نہ کر لی ممکن نہیں ہے جناب سیدہ کے دشمنوں سے بیزاری نماز میں بھی ضروری ہے نماز نماز نہیں ہے میرا وقت پورا ہو رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی اپنے مراحل کو تیہ کر کے آج کی گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں سیدہ کو اللہ نے جز رسالت بنایا ہے سیدہ کے بغیر نہ اسلام ملے گا نہ ایمان ملے گا نہ قرآن ملے گا نہ نجات ملے گی نہ کامیابی ملے گی کچھ بھی نہیں مل سکتا اور اسی لیے سیدہ کی مجلسوں کی اپنی اہمیت ہے سیدہ کے لیے فرش اعضاء بچھانا یہ انسان کی توفیقات کی دلیل ہے سب کو یہ سعادت نہیں ملے سب کو یہ توفیق اللہ نہیں دیتا یہ آپ کو دیا ہے صرف خاص طور پہ ان مؤمنین کو شیعوں کو اللہ نے دیا ہے بقیہ بقیہ اور بھی بہت سے ایسے موقع آتی ہیں جن موقع کے اوپر بقیہ قومیں بھی آ جاتی ہیں لیکن سیدہ کا غم صرف شیعہ قوم منا دی یہ آپ کو اللہ نے دیا اور جو بھی جناب سیدہ کے مسائب کو سنتا ہے وہ سیدہ کی طرف نجات پانے کے لئے بہنے لگتا ہے دعا کیجئے کہ اللہ ہماری نسلوں کے دلوں میں بھی ہمارے بچوں کے دلوں میں بھی سیدہ اور اولاد سیدہ کی محبت اور دشمنان سیدہ کی نفرت کو قرار دے نیار جناب سیدہ کی ذات اور پھر جتنا زیادہ انسان جناب سیدہ سے محبت رکھتا ہے اتنا ہی زیادہ ان کے مسائب کو سنتے ہوئے اس کے بدن کے اندر لرزاں پیدا ہو جاتے سکونی کا نام آپ نے سنا ہے البتہ یہ روایت میں پچھلے سال ارز کر چکا ہوں لیکن پھر میں ارز کر رہا ہوں سکونی ہمارے چھٹے امام کے صحابی اور بڑے معتبر محترم صحابی ہیں ایک دن امام کی خدمت پہ پہنچے چھٹے امام کے سامنے آ کر بیٹھے ہیں مولا نے پوچھا سکونی مالی ارہ کا حزینہ کیا ہوا کیوں اتنے زیادہ تم فکرمند کیوں لگ رہے ہو بچہ کیا ہے کہا مولا مدتوں انتظار کیا تھا اور اب آج میرے گھر میں ولادت ہوئی ہے انتظار کس کا تھا جس کا انتظار تھا وہ ولادت نہیں ہوئی اور جو گھر میں آئی ہے اس کا انتظار نہیں تھا مولا بیٹی پیدا ہوئی ہے مولا نے بڑے تاجب سے دیکھا سکونی تم اتنے دن میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے بعد بھی اب تمہارے اندر یہ جذبہ ہے کیا تم اللہ کی اس نعمت کے مقابل اللہ کی رحمت کے مقابل تم اپنے اندر شنمندی محسوس کر رہے اور پھر امام نے جملے فرمائے کہ سکونی کیوں فکر کرتے ہو زمین نے بوج اٹھانے کا وعدہ کیا ہے آسمان نے سایہ کرنے کا وعدہ کیا ہے اب کس بات کی فکر ہے سکونی کہتے ہے کہ مجھے سکون مل گیا معصوم کے کلام میں سب سے بڑا اثر یہی ہے اور اسی پڑھوں معصوم کے کلام میں اپنی برکت ہے بہت زیادہ برکت ہے اور اس کے بعد اب جو مولا نے بس یہی جملہ مجھے ارز کرنا تھا مولا نے پوچھا کہ سکونی بیٹی کا نام کیا رکھا سکونی اپنی بیٹی کا نام کیا رکھا سکونی کہتے ہیں سمیت فاطمہ میں نے اپنی اس بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے بس یہ جملہ سننا تھا مولا نے فرمائے آہ 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 درد محسوس کی اگلا جملہ سن سکتے ہیں مولا فرماتے کہ اب جب تم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے تو اس کو برا بھلا نہ کہنا اس کے بعد کا جملہ ارز کروں میں آپ کی خدمت میں اگلا جملہ مولا فرماتے ہیں وَلَا تَوْرِبَحَا اے سکونی اپنی بیٹی کا نام جب فاطمہ رکھا ہے نہ برا بھلا کہنا نہ کبھی اس کو مار نہ کبھی اس کو جسمانی عزا نہ دی نہ کبھی تم اس کو تم آچے نہ مار نہ کبھی اس کو تکلیف نہ دی نہ اس لیے کہ اس کا نام جس شہزادی کے نام پہ رکھا گیا ہے اسے مدینے میں ستایا گیا اس پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے اس کی پسلیوں کو توڑ دیا گیا ہاں امام لفظ فاطمہ سن لیتے ہیں تو سیدہ یاد آجاتی ہے لفظ فاطمہ سن لیتے ہیں تو سیدہ کی مظلومیت یاد آجاتی ہے اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے سیدہ اور سیدہ کے بچوں کے غم کے علاوہ کوئی غمات کو نصیب نہ ہو کوئی غمات کے قریب بھی نہ آئے لیکن ہاں سنو کہ باپ کا انتقال ہو جائے تو بیٹی سے کہا جائے کہ گروہ نہیں بیٹی سے کہا جائے کہ گریہ نہ کرو بیٹی سے کہا جائے کہ ماتم نہ کرو سنو آزادہ دروازے پہ مدینہ کا مجمع کھلا ہے آنکھ علی سے کہہ رہی ہے اے علی اپنی زوجہ سے کہہ دیجئے یا دنوں کو رویا کرے یا رات کو رو لیا کرے تو سیدہ کے لیے آپ گریہ کر رہے ہے جسے مدینہ میں رونے نہ دیا گیا جسے سیدہ گرہات میں یا دن میں ایک وقت رونے کا پاون بنایا جا رہا ہے سیدہ نے جب علی نے آکی یہ جملہ کہا زہرہ مرضی کہتی ہے علی ان سے رون امیر المؤمنین کے دل پہ کیا گزر گئی ہوگی اگلی صبح آئی سیدہ نے اجازت لی اپنے دو شہزاد حسن حسین ان دونوں کا ہاتھ تھاما اور لے کے جنت البقی کی طرف پڑھیں آئیں اس جنت البقی میں بیٹھ کے سیدہ نے اپنے بابا کا ماتن کیا ہے آپ نے آج آئیے رہی ہو جو مجمع گھر میں ماتن نہ کرنے دے رہا ہو وہ قبر پیغمبر میں کیسے ماتن کرنے دے تھا سیدہ جنت البقی میں جاتی تھی سب سے لے کے دو پہر دو پہر سے لے کے حاصر حاصر سے لے کے غروب سیدہ اپنے بابا کو ماتن کرتی تھی اور شام سیدہ مدینے والوں کو یہ بھی برداشت نہ ہوا وہ درخت بھی کھاٹ دیا گیا میں آج دھوم کی تمازت میں اپنے بابا کو رو کے گریہ کر کے واپس پلٹی ہو میں کہوں گے سیدہ مدینے میں صرف درخت کھاٹا گیا ہے رونے پہ تازی آرہ نہیں لگا ہے کالوں کا گوش آرہ نہیں چھنا ہائے سکینہ کالوں سے گوش مارے بچھنے تازی آنے بھی لگے درے مارے کہے اے بابا حسین یہ یتیمہ سکینہ آپ کے لئے ماتم بھی نہیں کر سکتی سکتی لعنة اللہ على القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلم ایم قلب ينقلبون الہی بحق الزهر وابیها وبعلها وبنيها والسر المستوضع فيها انتو سلی على محمد وآل محمد پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما پروردگار جناب سیدہ پہ زندھانے والوں پہ اپنا شدید عذاب نازل فرما پروردگار جنت البقی کو ویران کرنے والی اس قوم پہ بھی اپنا عذاب نازل فرما پروردگار پروردگار ہم سب کو اس دنیا میں جناب سیدہ کی قبر مبارک اور میدان محشن میں جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما ہم سب کو جناب سیدہ کی عزاداروں میں ماتمداروں میں قرار فرما پروردگار ہمارے دلوں میں اور ہمارے نسلوں کے دلوں میں جناب سیدہ اور اولاد سیدہ کی محبت اور ان کے دشمنوں کی نفرت کو قرار فرما ربنا تقبل منا انکہ انت السمیع العلیم